موسیقی سننے کی سماعت ہوتی ہے اس کے لئے ہم اسے استعمال کرتے ہیں اب اگر دیکھا جائے تو ائر کا فنکشن کیا ہے جی ائر کا فنکشن ہے یہ مینٹین کرتا ہے کس چیز کو باڈی کے بیلنس کو ٹھیک ہے ہم یہاں پر لیتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے جی یہ مینٹین کرتا ہے باڈی کے بیلنس کو اب اگر ہم بات کریں باڈی کے بیلنس کی تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ باڈی کو ایکوالیبریم میں رکھتا ہے مینٹین کرتا ہے کس چیز کو باڈی کے بیلنس کو اب ہم آگے اپنی ویڈیوز میں اس کو ڈسکرس کریں گے کہ کس طرح انٹرنل ائر جو ہے وہ باڈی کو بیلنس رکھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اب جو ہے ہمارے پاس ائر ہم یہاں پر لکھ لیتا ہیں جی کیا ہے ہمارے پاس ائر ہے ساتھ میں ہم ایک ڈائیگرام بعد میں لکھاتے ہیں اب ائر جو ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تری ریجن میں ایک کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل ایکسٹرنل کا کیا مطلب ہوا جی ایکسٹرنل کا مطلب ہوا باہر کا یا بیرونی حصہ جو ہوتا ہے ائر کا وہ اس کے علاوہ جو ہے پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا دوسرا پار جسے ہم کہتے ہیں میڈل ائر جو کے بیچ پر حصہ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے انٹرنل ائر انٹرنل ائر جو ہے یہ میڈل ائر کے بعد کا جو پارٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں this is known as an internal ائر اب ہم دیکھتے ہیں کہ فردر ان کے اس پارٹ میں اور ہمارے پاس کون کون سے حصے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں that is known as an external ائر اب external ائر ہمارے پاس ہے ہم ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں تاکہ ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو یہ جی ہمارے پاس ایک ڈائیگرام آگئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو یہ ڈائیگرام ہمارے پاس کس چیز کی ہے یہ ہمارے پاس ہے external ائر کی ٹھیک ہے اس کو ہم ساتھ ساتھ انڈر لائن کر دیتے ہیں یا اس کو بلوک میں بن کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو اب external ائر کو ہم divide کرتے ہیں three parts میں جو اس کا سب سے outer part ہے جیسے کہ آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پنا پنا کے بعد جو ہمارے پاس جو region ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک ہے اسے ہم کہتے ہیں auditory canal auditory کس چیز سے نکلائے جی سننے سے نکلائے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کونسی canal auditory canal مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جو آواز ہے sound ہے وہ pass ہوگی to the inner air اب آپ کو ایک flap نظر آ رہا ہے جس کو میں نے انسرکل کر دیا ہے white color کا ایک part ہے یہ ہمارے پاس air کا third part ہے جسے ہم کہتے ہیں air drum ٹھیک ہے air drum کیا کرتا ہے جی vibrate کرتا ہے اور جس کی vibration سے جو ہمارے پاس sound ہے وہ enter ہو جاتی ہے into the inner air اب ہم باری باری پڑھتے ہیں کہ ان کا کیا کیا فنکشن ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں pinna pinna جو ہے ہمارے پاس یہ broad external part ہے آپ اگر دیکھیں تو ہمیں یہ part نظر آتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں تو ہمیں یہ کان کا جو بیرونی حصہ نظر آتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم pinna کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس broad external part ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ کس چیز کا بنائے جی یہ ہمارے پاس بنائے ہے cartilage کا cartilage ہمارے پاس کیا ہے cartilage ہمارے پاس soft bones ہوتی ہیں اور اس cartilage کو پھر cover کیا ہے کس چیز نے جی cover کیا ہے اس کو skin نے ٹھیک ہے جو کہ اگر آپ اپنے کھان کو ہاتھ لگائیں تو آپ کو feel ہو سکتا ہے کہ اس کو skin نے cover کیا ہے اس کے علاوہ اب اس کا function کیا ہے اس کا function یہ ہے کہ یہ جو sound جو ہم سنتے ہیں کوئی بھی آواز ہم سنتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں sound waves ٹھیک ہے اب یہ جو sound waves ہیں ہمارے پاس اسے یہ direct کر دیتا ہے کہاں پہ into the auditory canals ٹھیک ہے کیا کر دیتا ہے sound waves کو direct کر دیتا ہے اس کس سنت میں کر دیتا ہے جی یہ کر دیتا ہے کس چیز میں جسے ہم کہتے ہیں auditory canals ٹھیک ہے جو کہ اس کا دوسرا part ہے ہم نے label بھی کیا ہے آپ کو اس diagram میں پنہ نظر آ رہا ہے یہ جو organ ہے یہ جو part ہے باہر کا جتنا بھی part ہے soft یہ ہمارے پاس پنہ ہوتا ہے اب ہم پڑھتے ہیں اسی کا دوسرا part جسے ہم کہتے ہیں auditory canals ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو اب auditory canals جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے یا شروع میں بتایا کہ auditory canals جی کس سے نکلا ہے audit کہتے ہیں کسی بھی چیز کو سننا اب اس canals میں وہ جو باہر سے ایک آواز آ رہی تھی جس کو direct کر دیا ہے پنہ نے towards the auditory canals اب اس کا کیا function ہے auditory canals کیا کرتا ہے ایک تو یہ maintain رکھتا ہے کس چیز کو یہ maintain رکھتا ہے temperature کو ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ کہ یہ maintain کا مطلب ہے برقرار رکھنا تو یہ برقرار رکھتا ہے کس چیز کو temperature کو جو body کا temperature ہے اسے برقرار رکھتا ہے اس کے علاوہ جو اس کا important function ہے یہ dampness کو بھی control کرتا ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں dampness کا کیا مطلب ہے بہرا ہو جانا ٹھیک ہے جی اب یہ کس طرح کرتا ہے اس میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس auditory canals ہے اگر اس کو میں encircle کر دوں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہمارے پاس یہ یہاں پہ ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو اب یہ air drum جو ہے sorry auditory canals جو ہے ہمارے پاس اس میں موجود ہوتے ہیں hairs ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ بال ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ کو نظر بھی آتے ہیں جب آپ کسی کے گھانوں میں دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں sorry موجود ہوتے ہیں glands ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں hair plus glands دونوں موجود ہوتے ہیں اب یہ glands کیا کرتے ہیں یہ glands جو ہیں ہمارے پاس ان کا کیا function ہے اس کا function جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ produce کرتے ہیں کس چیز کو جی یہ produce کرتے ہیں wax کو یہ glands ہمارے پاس کیا produce کرتے ہیں یہ ہمارے پاس wax produce کرتے ہیں اس wax کا کیا function ہے اس wax کا function یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ trap کر لیتا ہے پکڑ لیتا ہے کس چیز کو small insects کو ٹھیک ہے ہم اس کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کس کو small insects کو مطلب چھوٹے چھوٹے سے جو ہشرات ہوتے ہیں یا کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے کان کے اندر نہ جا سکے پہلی بار دوسری بار جو ہے جو اس کے متعلق important ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ germs کو جرسیم جو ہوتا ہے تاکہ ہمارے کان جو ہیں وہ جرسیم سے پاک رہے ہیں تیسرا اس کا کیا function ہے جی تیسرا اس کا function یہ ہے کہ یہ dust particle کو بھی trap کرتا ہے تو یہ تینوں function کس کے ہیں یہ تینوں function ہمارے پاس اس wax کے ہیں اب اگر یہ wax ہے تو یہ کیا کرے گا یہ control کر لے گا ٹھیک ہے اور control کرنے کے بعد یہ کیا کرے گا اگر یہ dust particle اس میں جمع ہو گئے تو ان کو صاف کرنا ضروری ہے ورنہ پھر sound جو ہے وہ ہمارے internal air میں inter نہیں ہوتی اب ہم پڑھتے ہیں اسی کا last part جسے ہم کہتے ہیں air drum ٹھیک ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے air drum آگئی اب air drum کی اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ آپ کو میں اس diagram میں لکھا سکتا ہوں کہ آپ یہاں پہ لیکھیں تو آپ کو یہ ایک air drum نظر آرہی یہ white سی جس کو میں نے different color کے ساتھ اس کو highlight کر دیا ہے اب air drum جو ہے اس کا کیا function ہے air drum جو ہے یہ ایک tin membrane ہے ٹھیک ہے جیس سب سے پہلی بات کیا ہے کہ یہ ایک membrane ہے لیکن thin ہے پتلی سی ایک membrane ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے جی یہ ہمارے پاس ایک thin membrane ہے اب اس کا کیا function ہے یہ کیا کرتی ہے یہ ایک separate کر دیتی ہے کس چیز کو ہمارے پاس external air کو separate کر دیتی ہے internal air سے ٹھیک ہے یہ separation کرتی ہے کس چیز کی external مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس باہر کا حصہ ہے کان کا اس کو separate کر دیتی ہے internal air سے جو کہ اس کا اندرونی حصہ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کیا کرتی ہے یہ vibrate کرتی ہے اور جب یہ vibrate کرتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ جو sound ہے وہ چلی جاتی ہے کس چیز میں into the internal air اب اس کو ہم specifically کیا کہتے ہیں اسے ہم typeanium b کہتے ہیں ٹھیک ہے اس air drum کو ہم typeanium b کہتے ہیں تو آج ہم نے پڑھا کس چیز کے بارے میں air کے بارے میں کہ air کا کیا function ہے اور اس کے کون کون سے parts ہیں اور اس کے parts میں سے جو ہم نے پڑھا جو ہمارے پاس تھا external air کہ اس کے کون کون سے پھر further parts ہیں پنا auditory canal اور air drum موسیقی 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 موسیقی